ایک دن اس نے گھر والوں کو کہتے سنا کہ مانوبلی کو واپس چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ یہ کسی کام کی نہیں رہی ایک تھی مانوبل جو کسی کی چہیتی آلادلی نہ تھی اس نے شہر کے ایک کبار خانے میں آنکھ کھولی اور پھر اپنی ماں اور دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ مختلف جگہوں کی تبدیلی کے بعد ایک کساب کی دکان کے پاس رہنے لگی وہ ذرا بڑی ہوئی تو ایک دن اس کی بہن رانوبلی کو ایک بہت پیاری سی بچی ایک بڑی سی گاڑی میں بیٹھا کر لے گئی اور اس کا بھائی خونخار کتے کے ہاتھوں دنیا سے رخصت ہو گیا وہ ذرا بڑی ہوئی تو اس کی ماں سے چھوڑ کر چلی گئی مانوبلی کئی بار اپنی ماں کے پاس گئی کہ شاید اسے پہچان لے لیکن وہ اسے ہمیشہ اجنبی بن کر ملتی اور مار پیٹ کر بھگا دیتی مانوبلی نے بھی آہستہ آہستہ اپنی ماں کو بھلا دیا اور یوں ہی گلیوں میں آوارہ پھرنے لگی ایک دن اچانک اس نے اپنی بہن رانوبلی کو دیکھا جو ایک بہت بڑے سے لان میں گھاس پر بیٹھی دودھ پی رہی تھی مانوبلی فوراں آگے بڑی اور اسے پکارا لیکن اس نے بھی بہن کو پہچاننے سے انکار کر دیا اور اسے اپنے گھر سے نکال دیا مانوبلی کا دل ٹوٹ گیا وہ باہر نکلی تو ایک شریر بچے نے نشانہ لے کر ایک پتھر اسے دے مارا پتھر اس کی تان پر لگا اور وہ لن را کر گر پڑی بچے کے ساتھ ہی اس کے اس سنہری کا نامے پر کہہ کہے لگانے لگے مانوبلی بڑی مشکل سے اٹھی اور اپنی زخمی تان کے ساتھ بھاگ گھڑی ہوئی کہ کہیں باقی بچے بھی پتھر لے کر اس پر اپنا نشانہ نہ آزمانے لگے اسے انسانوں پر غصہ آنے لگا کہ وہ کس دیدہ دلیری سے ہم جیسے معصوم جانوروں پر ظلم کرتے ہیں اور انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا وہ اپنی زخمی تان کے ساتھ ایک گھر میں داخل ہوئی تو وہاں ایک مہربان بچی سے اس کا واسطہ پڑا جس کا نام زینب تھا زینب کو اس کی حالت پر بہت تفس آیا کچھ دیر بعد وہ اس کے لیے ایک پیالے میں دودھ لے آئی مانو پہلے تو جیشکی اسے بھوک بھی زوروں کی لگی ہوئی تھی مانو بلی نے تھوڑا سا دودھ پیا تو اس کی بھوک اور زیادہ جاگ علی فاتر اس نے جلد ہی سارا دودھ پی لیا اور لیٹ گئی زینب اندر چلی گئی تو مانو بلی نے بھاگنے کا سوچا مدر اپنے اس نئے مہربان دوست کو چھوڑنے کو اس کا جینا چاہا آخر زینب آئی تو اس کے ہاتھ میں مرہم پٹی تھی مرہم پٹی ہونے کے بعد مانو بلی کو کچھ سکون ہوا تو ہو سو گئی اگلے دن زینب اسے اپنے گھر کے اندر لے گئی اس کے والدین بھی مانو بلی کو مہربان اور اچھے معلوم ہوئے چنانچہ جلد ہی وہ اس گھر میں گھر کے ایک فرد کی طرح رہنے لگی مانو بلی کا دل وہاں لگ گیا ان سب کی مہربانیوں کا صلح اس نے یہ دیا کہ اس گھر میں سے تمام چوہوں کو گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا لال بیگ اور دوسرے کیلے مکولے بھی اس نے ختم کر ڈالے جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی چوہوں کی جان پر بنی ہوئی تھی ان کا کوئی حربہ کامیاب نہ ہوتا اور مانو بلی چھٹ انہیں پکرتی اور کھا جاتی اچھا کہ نہ آرام اور سب کی توجہ ملنے لگی تو مانو بلی آہستہ آہستہ کام چور ہونے لگی کھا پی کر وہ سارا دن اور رات سوتی رہتی اکثر چوری چھپے دودھ بھی پی لیتی کبھی دوسری چیزیں بھی چھپکے سے ہڑپ کر جاتی زیادہ کھانے کی وجہ سے مانو بلی بہت موٹی ہو گئی چلنا پھرنا اس کے لیے دو بھر ہو گیا ایک روز چوہوں نے باورچی خانے میں ہلا بولا تو مانو بلی ان کے پیچھے دوڑی مگر جلد ہی تھک گئے چوہے بھی مانو بلی کی کمزوری جان گئے تھے وہ ہر روز آدیر علف آدیر پھرتے اور مانو بلی انہیں پکر نہ پات کیونکہ وہ بہت موٹی ہو گئی تھی دوڑنے سے اس کا سانس پھول جاتا اور وہ تھپ جاتی ایک دن اس نے گھر والوں کو کہتے سنا کہ مانو بلی کو واپس چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ یہ کسی کام کی نہیں رہی اتنا سن کر اس کے ہوش اول گئے سے اپنا گلیوں میں پھرنا شرارتی بچے کا پتھر مارنا اور غریبی کے دن یاد آگئے سے انسانوں کی خود غرضی پر غصہ آیا لیکن کسور اس کا اپنا بھی تھا چنانچہ اگلے دن سے اس نے زیادہ کھانا پینا چھوڑ دیا اور باقاعدگی سے روزانہ بے اگناورزش کرنا شروع کر دی سستی کا اہلی چھوڑ کر کام کو اپنا لیا اور پھر جلد ہی وہ دوبارہ چوہوں کے لیے خطرے کا نشان اور گھر والوں کی آنکھ کا تارہ بن گئی پیارے بچوں آپ بھی سستی چھوڑیں دل لگا کر پڑے اور اپنے ماں باپ کی آنکھ کا تارہ بنے تو بچوں کیسی لگی کہانی اب ہمیں لائک اور سبسکرائب کرونا شکریہ